بسم اللہ الرحیم اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آج کا پروگرام ایک بہت خاص میمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایسے میمان ہے کہ پاکستانی کمیونٹی شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو انہیں نا جانتا ہو بہت عرصے سے یہاں ہیں بہت کام کر رہے ہیں ہمارا پرائیڈ بھی ہیں فرسٹ پاکستانی جو ہیں جو ہماری پروینشل اسیملی ہے اس میں فرسٹ پاکستانی الیکٹر میمبر جو ہیں ڈاکٹر شفیق عطا فرمائے ساتھ آج موجود ہیں خوش آمدیت کہیں گے ڈاکٹر اسلام علیکم وآلیکم اسلام ارشد بٹی ہے سر اور آپ کو بھی میں بہت بہت مبارک پاک پیش کرنا چاہوں کہ آپ بھی کمیونٹی کی کتنی خدمت کریں ڈاکٹر سر بہت شکریہ آپ کا بڑا لمبا سفر آپ کا میں آج مطلب بیسے تو ایروپین میں آپ سے ملاقات محیشہ ہوتی رہتی ہے اور اب الیکشن بھی ظاہر ہے لگتا کہ آپ نے کچھ ریسرچ بھی کرنی کیا ریسرچ تو کرنی پڑتی ہے پروگرام کریں تھوڑا سا دھو لڑک سر آپ شکاگو میں بیدا ہوئے ہیں جی سر 1963 میں والد صاحب محروم اور امی اپنے گیڈویٹ سٹیڈیز کر رہے تھے صحیح مادر اس کے بعد آپ وہاں رہے اس کے بعد میں تین سال سارے تین سال کے لیے پاکستان واپس شفٹ ہوئے ہیں والد صاحب اس وقت آپ کے کنیڈی نوکل ریاسٹر پھر 66 میں ہم پہنچے پیدائش آپ کی امریکہ میں ساری عمر آپ نے یہاں گزاری اردو آپ اتنے اچھی بولتے ہیں کوشش تو کرتے ہیں اردو ہماری چلتی ہے شادی کراچی میں ہوئی آپ کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑا رہنے کی موقع ملا تو تھوڑا بہت ہمیں سیکھ نہیں پڑا اور آپ کے میسز اردو کے ساتھ منجابی بہت تو اچھا یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گھر میں اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو افکورس وہ ٹرانسفر اس حوالے سے ہو افکورس دین دنیا دونوں سیکھنے چاہیے اور جن کے پاس ریزورسز ہیں میرے یہ سیجیسٹن ارز یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چاہے سمر ہالیڈیز میں یا کسی وقت بھی پاکستان کا تھوڑا بہت تعلق رکھنے چاہیے چاہے کوئی شادی یا کوئی اور بھی فنکشن ہو رہا ہو یا 23 مارچ جو بھی ہے جیسے خاندان میں باتیں تو اٹھتی ہیں تب پھر کئی ہمدردی بندہ آپ ریگولیڈی جاتے رہے ہیں اپنے بتیجہ کے شادیہ ٹین کر کے آئے ہیں وہ اس وقت تھائیلینڈ میں ہنیم بنا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس ایک مہنے کے بعد پہنچے ہیں انشاءاللہ اچھا دکٹر تعلیم آپ کی ظاہر ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہی پہ کی اور آپ سٹوڈنٹ جب تھے تو جس طرح آپ کی گفتو ہے جس طرح آپ کا ایکسپریشنز ہیں تو ڈیبیٹ شبیٹس ان چیزوں میں حصہ لیتے رہے خوب آپ الحمدللہ جس سکول میں میں نے اپنی پڑھا تھا ہائی سکول خاص طور وہ بہت انہوں نے ایمفس دیا تھا پبلک سپیکنگ پہ الحمدللہ آپ کی دوائیں سے نیشنل ڈیبیٹنگ چیمپین ٹیریو پروینشل چیمپین میں آپ کو بڑے تصویریں نکال کے دکھا سکتا ہوں ٹروفیز اور اس طرح کی چیز نہیں وہ لگ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں الحمدللہ اسی سے بندہ آہستہ آہ انوالو ہوتا ہے پھر آپ سوسائیٹی کے بارے میں کچھ پڑھیں کہ بہترین کس طرح کر سکتے چاہے آپ ہیلف کیر کریں یا ایڈوکیشن یا عوام کے لیے آپ بہت فیملی من ہیں میں ظاہر پچھلے پندرہ سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ موو کرتے آتے ہیں بچے بھی بچے ماشاء اللہ آپ کے ناشنل انتم پڑھتے رہے ہیں اکیسا رکارت ہم نے اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے سر اب ہی فیملی ساتھ رہتے ہیں نہیں اب بڑے ہو گئے ہیں کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تو ہم آپ کو اکیلے دیکھتے ہیں کبھی ایسی بات نہیں ہے تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنے کلچر کے ساتھ بھی کیونکہ بہت کم ہے کیونکہ یہاں کے بچے ناشنل انتم کنیڈین تو ظاہر اسکول میں روزانہ پڑھتے ہیں لیکن آپ نے پاکستانی انتم بھی ان کو بتایا اور انہوں نے پڑھا اکثر فنکشنل میں وہ پڑھتے تھے ناشنل انتم بلکل جب بلکہ ایک ہمارے دستور رسم رواج یہ ہے جب ہم کراچی جاتے ہیں تو وہ قائد آزم محمد علی جنہ کے مزار پر جا کے ان کو بھی قومی طرح نشناتے ہیں اچھا ڈاکٹر آپ ظاہر بن گئے اور کیونکہ مدر بھی ڈاکٹر تھی تو یہ پھر خود بخود انہیریٹ ہوا یا شوق آپ کو بھی تھا جنیٹک بھی کچھ ہوگا تربیت بھی ایسی دی گئی ایکسپوزر بھی ایسا ہوتا بلکہ ہمارے خاندان میں مزاق یہ ہے کہ چونکہ ہم میرے خاندان اب چوتھی اگلی نسل کو بھی تیار کریں ڈاکٹر بننے کی بچے بھی ڈاکٹر ہی تب جارے ہیں ہاں ہاں انشاءاللہ اور ان سے بھی آگے ہمارے جو اور بھی رشدہ رہے ہیں تو ہمارے مزاق چلتے ہی ہے خاندان میں کہ ڈاکٹر زیادہ ہیں مریض کام خاندان میں بھی ڈاکٹر زیادہ ہوگی اچھا پولٹکس کی طرف جو ہے آپ کا رجحان 99 میں آپ نے رن کیا جی پہلی طرف میں نے ٹربکونورث میں رن کیا اس میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن الحمدل لیکن بہت کم آرزن تھا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ملکہ بارہ سو حامل کام صحیح کہہ اور آپ کی دوئے سے دوزار تین دوزار ساتھ دوزار تین میں آپ نے دس ہزار کے مارجن سے جیتا تھا شاید جی سر بہت تو یہ کیسے ماشاءاللہ ڈاکٹری تو یہاں ڈاکٹر تو بڑے خوشحال ہیں فس کلاس تو پھر ادھر کیوں آئے گے اصل بات یہ ہے کہ میں نے ہائی سکول کے گراجویشن کے بعد سوچا یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں یا وکیل بنوں تو میں خاندان کی بھی زور تھا میکی بھی خوشش تھی میرے اپنے بھی انٹریسٹ تھے تو میں ڈاکٹر بنا لیکن کچھ میں نے ایسا محسوس کیا کچھ حصہ بھی باقی نہیں ہوا پورا نہیں ہوا تو یہ جو پارلمنٹ میں الحمدلہ آپ کی دعائیں سے پندرہ سال جزء گزار رہی ہے اور انشاءاللہ اندہ آگے بھی گزارنا ہے پانچویں ٹرم کر کر وہ میرا جواب ہے لاؤ سکول نا جانے کا ادھر آگے ہیں اچھا جب آپ پولٹیکس سے پہلے جب آپ ڈاکٹر بن رہے تھے آپ کی پبلکیشنز بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سار چیزیں اپنے بک بھی ہیں اور آپ کے مردن سیون ہنڈرڈ کے قریب جی ہیں میڈکل اٹھاپکس پہ بلکہ ہم اپنے لوگ کو جگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے دل اور شکر گردے کے بھی حفاظت رکھیں اچھا آپ اس کے علاوہ اس سے پہلے کیونکہ آپ کی جو آواز ہے ڈیبیٹس آپ کرتے ہیں میڈیا سے تعلق رہا کہیں ریڈیو ٹی وی پہ بھی اس طرح کو بہت زیادہ آپ کمنٹی بھی کرتے رہے اگر آپ کئی آرٹکل لکھیں جس طرح آپ جانتے ہیں پھر آپ کو کچھ بلاویں ملتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے لکھا ہے اخبار میں اچھا ہے گلوبن میل میں یا میڈیکل پیپرز میں اس کی آکے آپ ایکسپینیشن دیں مثلا ہارٹ ڈیزیز ہماری کمیونٹی عام ہے شکر ڈائیبیٹیز اس طرح کی چیز تو پھر آپ اس سرکٹ میں جب آ جاتے ہیں پھر آپ کو بس بلاوہی ملتے رہتے ہیں اچھا 2003 اب 2018 ہے اور انشاءاللہ اگلے چار سال بھی یہ جو اتنا سفر یہ تھا 2003 سے 2008 کیا فرق اس فرق سے اب تک کا کیا لگ فرق تو میرے خال میں بہت ہیں ایک تو بال کے رنگ جس طرح آپ دیکھیں اور حالت ہے میرے بچے بھی میری کچھ پہلے زمانے کی تصویریں دیکھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھیں ڈیڈی آپ کے بال کالے تھے کسی زمانے میں اور مجھے جب سب تھے کالے کسی زمانے میں بلکل بلکل میں مجھے دکھانا پڑے گا اس کا مطلب ہے میں نے بھی آپ کو ایسی دیکھا ہے جب سب بلکل بلکل بھئی عوام کی خدمت کرتے کرتے پولٹیکلی کتنا فرق ہے مطلب اس وقت میں خیال میں کیونکہ اگر ہم دیکھیں ظاہر یہ آپ کے پولٹیکچر ہے وہ کمیونٹی کے اوپر ہوتی تو آپ نے اتنی نہیں ہوتی کیونکہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو دوہزار سین میں کمیونٹی اور اب میں بہت سے فرق ہیں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن ہر الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے یہ لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چونکہ اس وقت ہم کیرنگ بجٹ ہم نے پیش کیا سینئرز کے لیے ہیلتھ کیر کے لیے ایڈیکیشن کے لیے بچوں کے لیے ڈینٹل کیر ڈرگ کیر سو منی تنگز جو ہم آپ کی ڈیٹل ابھی شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مجھے یہ خوشی ہوئی ہے چونکہ میبی یہ آپ کے ڈاناللڈ ٹرمپ کی مربانی ہے میبی جو یہاں پہ کبھی کبھی اسلام یہ پاکستانی ملٹی کلچر کے خلاف جو باتیں آتی ہیں میرے خیال میں جو خوش خبر یہ ہے کہ جو امت المسلمین ہیں ملٹی کلچرل کمیونٹیز جو ہیں جو پاکستانی کنیڈینز دیسی کنیڈینز وہ اب تھوڑا جاگ گئے ہیں وہ صرف موسی نان کا بات پر خوش نہیں رہتے ہیں کہ بھئی کسی منسٹر یا ایم پی پی ایم پی آ گیا انہیں ساتھ جا کے تصویر کھچوائی اور پھر یہ ان کا انپوائنٹ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں لیکن ایم پی آنے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی ہم نے پارٹی میں حصہ لینا ہے ووٹ میں آنا ہے اس وقت ملو موگا کنیڈین مسلم ووٹ بہت کام کریے ایم پی آنے اس وقت تقریباً اسی نوے مسجد میں وہ ارگانیزیشن کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور وہ نون پارٹیزن ہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پارٹی کی چوئس آپ کی ہے لیبرل ڈی پی کنسرڈ وہ آپ پہ رہا ہے لیکن آپ کمسکم میدان میں آئیں حصہ لیں گھر بیٹھ کے صرف اگلے دن اخبار نہ پڑھیں شکایت کرنے کے لیے اور یہ بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ کیونکہ ایک ملٹی کلچرزم سوسائٹی ہے مطلب از ان مسلم ظاہر سارے مظاہب ہمارے لیے سارے مظاہب وہ اہم ہیں لیکن مسلم تھوڑا سا اس میں حصہ نہیں لے رہے تھے پہلے لیکن اب یہ دیکھا کہ اس کی مربانی ہے آپ کو سٹیون ہارپر صاحب کو دینا پڑے گا چونکہ انہوں نے جو صاف بات ہے جو مسلمانوں کے خلاف اور سیرین ریفیجیز کے خلاف اور ان جنرل امیگرنٹ کے خلاف جو باتیں پیدے کی ہیں اور انہوں نے اپنے پالیسیز جو پیدے کی ہیں وہ بڑے انہوں نے لوگ کو جگا دیا مجھے بس اب ڈر یہ ہے کہ اب دوسرے ڈرنال ٹرمپ نہ آ جائے جو اس وقت سامنے کھڑا ہوا بندہ کانزرویٹیو کے والے سے کانزرویٹیو کے طرح سے اچھا ابھی چاہیں تھوڑا سا بجٹ پہ پھر باقی چیز اب جتنی کمیٹمنٹس کی بات کی جاری ہے سینئرز کے حوالے سے بات کی جاری ہے اس سے پہلے جو ہیں ٹوانٹی فائی ویئر سے نیچے کے لیے جو ہے وہ تمام ڈرگز بھی اس کے علاوہ اب ڈے کیئر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ نے چودہ ڈالر پر آور کر دی ہے فیفٹین کرنے جا رہے ہیں آگے ابھی ڈینٹل کیئر کے حوالے سے بات ہے ٹیکس سیشن میں بھی کچھ چینجیز آئی ہیں تو یہ اتنی زیادہ کمیٹمنٹس پوری ہو جائیں گی پرس ایس وقت جو 2018 جو بجٹ ہے جسا پڑھیں گے ایس افیشلی بیلنس لیکن ہم نے اس کے اوپر یہ چوئیس کیے ہیں تو ایسی انویس انویس کیر انویس پیوپل 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 یہ جو ہمارے خلاف بندے آرہے ہیں بیسیکلی اپنی طرف سے کہا ہے اسپیشلی جب انویس پیٹرک بران صاحب اور اس کی پارٹی اور اس کی پلاتفرم کو کیک کیا انویس بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آٹھ بلین ڈالر پرابی بی ایسی بلین ڈالر کو کٹ کرنا پڑے گا اور وہ کہاں سے کٹ کریں گے یا یہ گنی بی ٹین ڈاکٹر ٹین نیرس مجھے 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 نیرس مجھے ایسی کٹ کرنا کیا ایک فیٹ یاد رکھیں 1995 سے 2003 یہ لوگ پاور میں تھے انہوں نے آپ کو معلوم ہوگا کتنی دفعہ منمم ویج کو انکریز کیا تھا آٹھ سال میں انہوں نے زیرو ٹائمز کیا اس وقت آٹھ ڈالر ٹھائمز نکلی یہاں سے تب ہی وہ ہی تھا تو اس نیرس بیس ہم صرف پیسے والوں کیلئے نہیں ہیں یہ صرف بزنس کیلئے پوری عوام کیلئے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں اور اسی طرح منمم ویج اسی طرح 14 ڈالر جانیوری اور جانیوری 1 2019 پلانی 15 ڈالر اسی طرح مثال جس طرح آپ کو معلوم ہے ملٹی کلچرل کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی کیلئے سب سے عزیز امپورٹن چیز کیا ہے ان کے بچے بچے کی تعلیم کیلئے جانیوری اسی طرح سپٹیمبر 2017 سے اب تک اور آگے انشاءاللہ اور بھی یہ زیادہ ہوگا 2 year and 4 year college and university tuition if you are lower income under 50,000 is now free اور اسے اوپر بھی even if the families by the way making up to 150,000 ڈورز کے لئے باقی grants ہیں and I'm pleased to tell you عرشد بھائی almost ڈھائی لاکھ بچے اس پروگرام کو استعمال کرنے اور ان میں سے ہمارے بہت رپریزنٹیشن ہے دیسی لوگ پاکستانی لوگ ملٹی کلٹرل ان کی تقدیر بدل جائے ان کی families بنیں گے اچھا ابھی میں ڈاگ فور فیکٹر کے بعد میں بات کروں گا لیکن ابھی جو ڈی پی کبھی ایک ڈینٹل پلان تھا جو انہوں نے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں آپ ڈی پی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اچھی ہم کر رہے ہیں تو ایس ایس جب فورمیشن آف گورنمنٹ کی آئے گی تو ڈی پی کے بھی چانسز ہوں گے اگر آپ ان کی چیزوں کو استعمال کریں آپ میڈیا والے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے حساب سے اس وقت جو دور ہے جو جنگ ہے جو جو جنگ بات ہے سرویز کو کی آپ کس طرح دیکھتے ہیں پھر جو پولز آتے ہیں پولز جس طرح آپ کو پتہ ہے پولز کیا اس وقت کہہ رہے ہیں اگر الیکشن آج ہوا یہ تقریبا حصہ تھا حساب تھا 2007 2011 2014 ہمارے حساب سے جب لوگ پہچانیں گے دیکھیں گے سنیں گے اور جب سنیں گے کہ بھئی یہ بیسکلی ڈانالڈ ٹرمپ کا رشید ہے جس ایک مثال اس کے سارے کیمپین والے سٹیون ہارپر کے لوگ ہیں اور ہماری جو کمیوریٹی والے ہیں اگر وہ آپ سٹیون ہارپر کو پسند کرتے ہیں جس جنہوں نے کہا کہ ہم کوئی سیرین ریفیوجیز نہیں لیں اور جب ہم لیں ہم صرف عیسائی کو لیں مسلمان کو نہیں لیں گے میں شاک جب سٹیون ہارپر صاحب نے یہ کہا لیکن بارہ یہ دیکھیں کانسروریٹی بھی آخر تو گورنمنٹ میں رہے نا اور بہت سے لوگ ہماری کمیوریٹی کے بھی پسند کرتے تو یہ کھیں وہ جاکے مجبورن بن جاتے ہیں جو پرنسپل لوگ ہیں وہ ان کو میں مانتا ہوں چونکہ وہ ڈی پی جو لیبر اور غریب لوگ کے لیے اور وہ دیپ اشیوز اور مارکسیس اور مارکسین وہ شروع سے ڈی پی ہیں لیکن میرے ساب سے آدھے جو دیسی لوگ کنسروری میں بیٹھے وہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ لیبرل سی سی ناظرین کرام گفتگ ہماری جائے رہے گی ابھی پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے آگے نومینیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نومینیشن کی ریس انہوں نے جیت لی ہے ایک تو باقی ہیں اور اس الیکشن کے حوالے سے بات کرتے سٹے چون ایک کمرش ربی کے پروگرام میں واپس آتے ہیں بڑے سیبوں سے 128 April at Harsha Center Mrs. Saga for tickets call now 416 464 8649 sponsored by Alpha Trans Limited جب بات بات ہوتی ہے car accident ہم تلاش کرتے ہیں ایک lawyer ہمارے پاس موجود David Himelfar Yes thank you I'm David Himelfar by half over 30 years experience in personal injury matters we have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you and we speak your language Urdu Punjabi and Hindi we have a great community liaison Anjum Koreshi 416 5700 157 اب حاصل کریں real estate pre-construction کی exclusive deals urban realty point brokerage کے ساتھ جیسے mcity condos downtown missis hagga ka lifestyle and transit city condos at downtown one جہاں سے TTC subway کی direct access detached home اور freehold townhouses کی exclusive deals اور resales کے لیے ابھی call کریں most honest and experienced realtors or salon big at 416 779 6047 اور ishrat like at 416 707 1864 روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں آب بھی Canada کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں Green Star Immigration Solutions کے regulated Canadian Immigration Consultant شہباز Akbar کے ساتھ Master of Business Class Immigration Express Entry Skill Class Immigration Refugee Claims and Family Sponsorships So call now at 416 508 3989 Green Star Immigration Solutions Canada It's never too late to follow your dreams If you are looking for a reliable professional and affordable travel agency in your town then your search is over Global Travel and Tours is your personal travel partner We are the number one pilgrimage specialist for Hajj Omrah as well as Ziarats to Iran and Iraq Global Travel and Tours is a one stop solution for your travel immigration and forex needs We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent To book your holiday or Umrah package please give us a call right now at 1-877-275-3555 Why kya zamanah a gya na ma ma bat na chee zo mela zan ha ba ju a sab kuch padal gaya درست بس یہ نہیں پتلا کےک رسک بچپن میں چھین چھین کر گھاتا تھا ما شاہ اللہ وہی خوبی وہی لزن برکھردان لیجئے حاضر ہے کسی بھی کےک رسک شروع سے اب تک ایک سی لزن کسی بھی کےک رسک ممم ممممممممممممممم دیگرین predопросbit مممممممES د ممممممممممم مشتی ل فکر قربم احتیران ن distrق با کسا جست کمم moves نشهر مممممممممممممم دیگرا ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ جن کو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹ فورٹ آپ کی رائیڈنگ سے جو ہے وہ کل فیصلہ اعلان بھی ہو گیا کہ وہ آپ کی رائیڈنگ سے جو ہے وہ کانٹس کریں تو آپ کی رائیڈنگ ایک تو ایسی آٹومیٹکلی بہت زیادہ لائم لائٹ میں آگئی ہے ڈاکٹ فورٹ فیکٹر کوئی آپ کو محسوس ہو رہا ہے ڈاکٹ فورٹ فیکٹر ہے اس میں یہ کہہ سکتا ہوں جو لوگ اسے پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے ڈانلڈ ٹرمپ جیسا حساب ہے اور جو لوگ اسے نفرت کرتے ہیں اسی طرح ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف نفرت کرتے ہیں تو دیلی ریلی اسے ویرے گوڈ باتل چونکہ اب یہ کیمپس آئیں گے ہمارے حساب سے جب لوگ ڈاکٹ فورٹ کی پولیسیز کا اور پتہ کریں گے وینڈی بائی دوی افیشلی کم چونکہ ابھی تو صرف وہ بمپر سٹکر میں ہی بات کر رہا ہے بسیقیلی اسے ہمارے پسند کر رہا ہے بسیقیلی اسے موضوعات ہیں جس پر بہت زفافہ بات بھی ہوئی ہے لیکن بارہال لوگ بازگوات جو ہے اس کو ہم ٹردیشنلی دیکھیں تو اس کو پسند نہیں کرتے ہیں جیسے جو کرکلرم ہے سیکس کرکلرم کے حوالے سے خیر ایک فیڈرل معاملہ ہے جو مہروانہ کا ہے لیکن اب تو یہ چیزیں بھی تو افیکٹ کرتی ہیں ہر چیز افیکٹ کرتی ہے اس میں صرف یہ بات کر سکتا ہوں فر ایکزامپل جب یہ اس طرح کی ہیلف کرکلیم بائی دوی ایک سیکس کرکلیم چلیں ہیلف کرکلیم اس میں یہ بنا تھا نائنٹین نائنڈی ایٹ میں اس وقت نہ انٹرنیٹ زیادہ تھا نہ سیلفی تھا نہ سیکسٹنگ تھا اور میں صرف اپنے عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بچے ان طرح کے چیزوں کے ایکسپوز نہیں ہوتے ہیں جب تک وہ چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ سال کے ہیں آپ کو غلط فہمی ہے اور تب ہی تو ہم بچوں کو we need to alert them we need to for example in this age of sexual harassment and یہ جو می تو جنریشن اور جس طرح سے پیٹرک بران صاحب کو ابھی کک لگایا گیا ہے I mean people need to be alerted about this اور آپ نے ابھی دیکھا جو پاکستان میں یہ جو زینب بچاری کے ساتھ ہا اس کے بعد اب وہاں پہ یہ بات ہونے شروع ہو گیا exactly I mean this is unbelievable کہ پاکستانی پاکستان میں are calling for this type of education کہ بھئی لڑکیوں کو سمجھاؤ لڑکوں کو سمجھاؤ کہ عزت کیسے کرتے ہیں سیکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا آپ کو لگتا کہ کئی اگر یہ درست ہے information of course ایک حد تک information ضرور ہونے چاہیے تو کئی ایسا تو نہیں کہ liberal بتا نہیں سکی لوگوں کو بہتر طور پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکی یہ تو slogan یہ تو slogan ایرنگ آدمی ہے اس نے ابورشن کا بھی نام یا ویمنز رائٹس کے خلاف اب شاید کرے گا اور یہ basically these are called wedge politics یہ فوارہ یہ آتش بازی ہے پھینکنے کے لئے اور پھر جو اصل چیز انہوں نے کرنا ہے جیسے ڈاناللڈ ٹرم کر رہا ہے وہ آپ کو ادھر مصروف رکھ رہا ہے اور کام کرنا ہے اور کام ادھر سے ہو رہا ہے ملکہ یہ الیکشن کے سٹنٹ بنائیم ہے کہ جب اس فقط تھے صحیح اچھا اب جو situation ہے ظاہر ہے فرق پڑا آپ نے بھی کہا کہ ڈاگ فورٹ فیکٹر ہے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں نئی بھی پسند کرتے ہیں اوورال جو situation ہے اب بیسے جیسے لیبرلہ بہت ساری چیزیں کر رہی ہے لوگوں کے لئے ہیلتھ کیئر کے لئے ایڈوکیشن کے لئے بہت ساری چیزیں کر رہی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ جو ادھر سے جو conservative جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کچھ اور کرنے کے ضرور first of all نہ یہ چیزیں کریں گے اور بالکل یہ چیزیں واپس لیں گے اور جو آج بھی موجود ہے اس کو بھی cut کریں گے as an example اس نے بھی آپ اخبار میں پڑھیں آپ نے خود بھی لکھا ہے he's going to have to cut 8 to 10 billion dollars اب وہ کہاں سے آئے گا minimum wage کو شاید وہ واپس کرے گا اور جو ہسپتال کے programs بن رہے ہیں there's 25 hospital either full renovations or new constructions going on ہمارے حلقے میں ایٹو باکو جنرل ہسپتال کا 400 million dollar expansion ہے یا اس کو ڈلے کرے گا یا بند کرے گا یا absolutely واپس لے گا similarly for example conservative کا کان یہ ہے وہ basically business community صرف اور صرف پیسے والوں کے لیے ہے and as Stephen Harper very rightly said similarly there's so many policies that were against the general population تو آپ کو لگتا ہے جو لبرل اس وقت کر رہی ہے یہ بہت بہتر ہے اور آپ کے الیکشن کے لیے بہت لاپس فیور کرے گی چیزیں well ہماری یہ کوشش ہے اور ہم انشاءاللہ لوگ کو سمجھائیں گے for example اس وقت بچے zero to under the age of 25 medications are now completely free as of january اسی کے جواب میں now the 4,400 medications that are already free for seniors over 65 years old we are now eliminating انشاءاللہ their co-pay deductible جو فیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو فارمسی میں جا کے بہرنا ہوتے ہیں that's going to help people about $240 a year اسے جو سب سے perhaps flagship چیز یہ ہے is the free child care آپ کا بچے ڈھائی سال سے junior kindergarten تک will now be families will be able to save almost maybe $17,000 $20,000 a year اسے benefit کیا ہوگا جو عورتیں ہیں جو بیسکلی گھر میں پسیں ہیں they are able to go to work and even as you may have seen in the budget in parliament there was a whole group of people who were there to apply رہتے because they are now going to end the system problem یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہیں اس میں ہر بندے کو اچھی لگتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے سارا کچھ implement ہو جائے گا بھائی سر this is the commitment as I said we have the balanced budget the economy by the way is doing very well we are leading the G7 we have the lowest unemployment rate جو خاص تو small business ہیں so impact که نہ که دوسری طرف که impact تو ہوتی ہے but at the end of the day we believe that first of there are other jurisdictions in North America that are also doing it but we believe in helping both care and affordability opportunity and services and this type of for example similarly just as example you know very well I as doctor dark ages انہوں کہ یہ کوئی climate change کا حساب کتاب نہیں ہے رہنے دو and as you may know we close cold fire generation we have the cleanest air in the province of Ontario آپ میرے ساتھ کھیں یا اور ملکوں میں گھومیں اور دیکھو کیا حال پولوشن کا بہت problem ہے آپ ابھی بھی کلینک میں بیٹھتے ہیں جی سر فائدی آفٹر نیون آپ جا کے سر تو ابھی جنری یا ماشاءاللہ سے 2003 سے لگتار جو ہیں آپ زیادہ کچھ گورنمنٹ میں اس طرح سے پارلیمنٹری اسسسٹنٹ تو رہے مختلف چیزیں رہی جی جی تو کیا آپ اپنی پروفیشن کو بھی وقت زیادہ میڈیکل چیز اس میں میرے حساب سے ہیلتھ کیر ایسی 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 گورنمنٹ تو گورنمنٹ ایسی ایسی پاکستانی بیٹھ اچھا پاکستانی جو مطلب ہمارے استفاق لیبرل کے والے سے دیکھے تو شفیق مذہر شفیق سب ہمارے ہمنام اب ہم نے رشداری بھی کہیں گے سیکنڈ کزن ہمارے مذہر شفیق امران میاں ہو گئے ہیں ابراہیم دانیال ہو گئے ہیں ایرن ملز اور ابراہیم دانیال پکرنگ سے ہوئے ہیں شفقہ تلی مصطاقہ سینٹر سے بھی ان کے ہونے والی ہے ایک صفدر ساب برامٹن سے تو یہ جو لہر جیسے سے جس طرح کا کمیونٹی اب تھوڑی بہت جاگ رہی ہے سسٹم کو تھوڑا پہچان گئے ہیں کہ کس طرح حصہ لینا ہوتا یہ صرف ڈینسنگ اور پرینسنگ اور سومو سے چائے تصویر کا حساب نہیں رہا ہمارے کمیونٹی میں اور یہ ہوتا ہے جب یہاں پہ لوگ جم جاتے ہیں حصہ لیتے ہیں تھوڑا روٹی کپڑا مکان کا معاملہ سیٹ ہو جاتی ہے اور اسی سے ہم جو ہمارے سیکھ برادرین ہیں وہ بھی انہی سے ہی سیکھ رہے ہیں چونکہ میں بہت بہت برادرین برادرین وہ ہمارے سے بہت یا دو جنریشن اہید اچھا اب ایک اور پوائنٹ جیسے برامٹن میں ہمارے سارے انڈین جو دوست ہیں یا سیکھ برادری ہیں جنری وہ وہ سے دونوں طرف سے جیتے ہیں اب ادھر سے ساغہ سے کہہ لئے یا کچھ جگہ سے یہاں سے مسلمان یا پاکستانی جو ہیں تو یہ افیکٹ عام ووٹر پہ بنتا ہے یا ووٹر صرف یہ دیکھتا کہ یہ لیبرل ہے یا کانزرویٹیو ہے کچھ لوگ صرف پارٹی کے نام پہ آئیں گے کچھ لوگ صرف جو بندہ ہے وہ آپ زبان بولتا ہے فرنچ میں بولتا ہے تو اسی سے خوش ہے لیکن جنرل الیکشن لڑنے کے لئے خاص طور اگر سارے کینڈیڈیت ایک کی کلچھر کے ہیں ثم یہ سارے پارٹی پلاتفرم کیونکہ دیکھیں جو نومنیشن تو آپ کمیونٹی بیس پہ زیادہ لوگ جان رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ جیت لیتے ہیں لیکن جنرل الیکشن پہ سب جنرل جان رہے جان رہے لیکن لیکن فرنچ کی آپ فرنچ بھی بول لیتے ہیں جی سر کیونکہ میں نے اکثر آپ کو دیکھا یہ بائی لینگویل ہونا بڑا ضروری ہے یہاں کے لیے تو یہی لینگویج ہے ہمیں چلیں انگلیش میں تو گزار کرتے ہیں فرانس کا تو ہمیں بتا ہی نہیں کیا اپنی زبانیں تو ہمیں ساری آتی ہیں صحیح بات بلکہ حکومت کی طرح سے مجھے بڑا مزہ ہے پچھلے مہینے انہیں نے مجھے مراکو بھیجا تھا in fact to invite more فرنچ فرنکو فون speakers to ontیریو رٹی اور وہاں پہ آدھی تکریر عربی میں تھی اور آدھی فرنچ میں صحیح اچھا ابھی آپ کیا کمیونٹی کے حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے میں نے وہ پہلے جب سوال کہتا ہے کہ دوہزار تین سے لے کے اب دوہزار اٹھارہ آگیا آپ کو لگا کہ اب زیادہ ہم انوالف ہو گئے ہیں ہمارے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں ایک جنریشن جیسے نا ملہب ہم آج سے پندرہ سوالہ سال پر آئے بچے چھوٹے تھے بچے ہمارے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے تو یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے کہ آپ سسٹم میں پھر زیادہ ایوالف ہو جاتے ہیں زیادہ سسٹم کو سمجھتے ہیں پیغام میں یہ کہنا چاہوں گا کمیونٹی کو کہ پلیز آپ حصہ لیں ووٹ کریں آپ کی پارٹی آپ کی چوئیس ہے صرف شکایت نہ کیجئے کیونکہ یہ جو سارے پالیسیز ہیں چاہے ہلتھ کیر یا ایڈوکیشن جس ایک ایسیمپل آپ سوچو اس وقت اگر ڈانالڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہوتا اور ابھی بھی آپ کا سٹیون ہارپر پرائیم منسٹر ہوتا آپ سوچو کہ ہمارے لوگوں کے لیے ملٹی کلٹرل دیسی امت المسلمین ساؤتھ ایجنز کیا حال ہوتا اس وقت خیر اب ظاہر ہے ان کے پاس اس کا جواب ہو گا لیکن افکورس ظاہر ہے ان کا جو ٹرنڈ تھا وہ اچھا نہیں تھا انہوں نے بہت سائی سوالے سے بات بھی کی ہے اور اس کو پوری دنیا میں ظاہر ہے نگیٹ بھی کیا جاتا ہے پسند نہیں کرتے لوگ اس کو لیکن ظاہر ہے جس پاس پاور ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ لیکن ہماری عوام ہمارے لوگ اس کو نگیٹ کریں گے پروونس آف ہنٹری میں چونکہ ٹرمپ کا رشتدار آنے کی اچھا آپ بڑے سوشل ہیں اکثر فنکشنز میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہماری کمیونٹی کی جو گیترنگز ہیں یہ مطلب جیسے آپ نے پہلے سموست پکوڑے بریانی والی بات کی یہ بھی کوئی پوزیٹیو جا رہے ہیں کہ بس وہی گیتر نہیں نہیں بہت سے سبسٹینشل چیزیں ہو رہی ہیں اس ایک ایسیمپل ابھی ہم ایک فنکشن میں تھے جس میں ہمارے دوست کرنل نظر حسین آپ بھی جانتے ہیں جو آف پاک دیفنس ارگنیزیشن کے صدر تھے اور میں بہت سے بہت سے پہلے انہوں نے راشد آباد ایک جیسے شہر جیسے بنایا گیا پاکستان کراچی سے تھوڑی دور انہوں نے اپنی بیگم کے نام پہ کرنل رہانہ نظر کے سکول آف دی دیف بنایا اچھا ہمارے لوگ بھی بہت کام کر رہے ہیں یہاں کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا ہے خالد اسمان مارکم اب بھی ان کی تعریف ہوئی آپ بھی سر اسی فنکشن میں موجود تھے مارکم سیٹی ہال میں تو یہاں کے بھی نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اچھا میں ایک چیز ایسی اچانک میرے ذہن میں آئی بات کوئی کہیں سے کہیں آئی تھی آپ نے ایک پیٹیشن جو تھی اس میں کہت سب بلیک بیری جو ہیں استعمال کرتے ہیں سارے تو ان کو جو ہے آئی فون جو ہے وہ بھی استعمال کرنے کی ایم پیز کو اجازہ میرے تو نظر 5.5 منس ڈائوپٹرز ہیں اور مجھے بڑے بڑے سکرینز کا شوقین ہوں اور اور بھائی تو اب کھل گیا پیٹیشن کے بعد گورنمنٹ اونٹ نے کہا کہ سر آپ جو مرضی لیں آئی پیٹ لو سیمسنگ لو جو مرضی لو اس میں اصل چکر یہ تھا بلیک بیری کینیڈین کمپنی ہے اور ہم نے کینیڈین کمپنی کو پرموٹ کرنی بڑا نہیں اچھی بات اور پوری دنیا میں بلیک بیری کیلئے یہ تھا کہ اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو پوری دنیا مانتی ہے اور بہت سے جگہوں پر ان کا کہا کہ اس کی سیکیورٹی وہ مریج نہیں ہوتی لیکن یہ درمیان میں ایک ایسی بات ہے جو میری درمیان میں ہے ابھی آپ الیکشن کے حوالے سے آپ پر امید ہیں ریپریل کے لیے ایبسلوٹلی انشاءاللہ مثلا جس طرح آپ نے دیکھا ایون ایوڈ سی دو دھائی مینے پرائم مینسٹر جسٹن ٹرودو کی الیکشن سے پہلے کسی کیوں نہ سوچ تھا نہ امید تھا کہ ایوڈ سچ ای سٹرانگ مجورٹی گورنمنٹ الیکشن ماتر پولیسی ماتر تو ویو آئی اور ایسا ہوا کہ اب زمانہ ویو کہی ہی ہے جیسے کنزرویٹی کی ویو آپ کو یاد ہے جب آئی تھی ایک آخر میں ہمارے باوس سے بلکہ مساغہ سے بھی جو ہیں لوگ جو ہیں جس کو کہا جاتا کی بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے یہاں پہ وہ بھی ہو گیا تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ مجورٹی آئے گی ریبل کی انشاءاللہ آپ ذرا عوام سے جا کے بات کریں ان کو اگر جب آپ سمجھائیں گے کہ یہ منمو ویج کو ہٹائیں گے مجھے ایوڈی فورٹی ففٹی تھایزن پبلک سرونس کو فائر کریں گے جس طرح سے ان کا جنیٹک دستور ہے وہ یہ ہم اپنی طرح سے نہیں بتا رہے ہیں جو پچھلے بندہ تھا اس نے شروع میں کہا کہ ہم لاکھ لوگ کو فائر کریں گے آپ کو بعض اگر لبرل کی گڑھ لکھ ہو جاتی ہے بے کوئی آخری تویزو منتشا زلو منتشا یہ تو گڑھ لکھ تو وہاں سے آجیز ہے بے کوئی آخر میں کوئی ایسی گلتی کر جاتے ہیں گنزمیٹے والے کوئی سارا سسٹم ہے تو آپ کسی اسی امید میں تو نہیں اس وقت وہ مجھے پتہ ہے وہ دیکھ فورڈ صاحب کو دبانی کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کئی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں مل رہا جس طرح سے ٹرمپ کو بھی بٹھایا گیا کہ بھئی تو سالا ٹویٹ نہ کیا کر سارا ستی اناستہ اپنے کیس کو کرتا ہے اس نے دو عورتوں کا نام لیا ہے اسی طرح یہ دیکھ فورڈ صاحب کو چھپ کر آ رہے ہیں لیکن جب اس کو جب میدان میں آتا ہے وہ سلوگنز بولتا ہے اصل بات یہ ہے اس کو زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اچھا ایک اور میں نے اکثر آپ کو دیکھا کہ آپ اکثر فنکشنز میں ایک پرچم جو ہیں اور ایک میخالک شاید وہاں کا کونسٹیوشن جو ہیں وہ آپ دیتے ہیں اور پلس آپ کو اس پاتے بڑا فخر ہے کہ محمد شفیق قادری جو ہے وہاں لکھا ہے ہمارے کوئن سپارک میں تو یہ بھی آپ نے اس لیے کہ توڑی سے شناخت ہماری رہے پاکستانی نظر بلکل سر بلکل اس میں الحمدللہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں جو پارلمنٹ میں ایک دستور ہوتا ہے کہ ہر پارلمنٹ اسیمبلی کے بعد چاچا صاحب کے بعد سنگ مرمر میں دیوار پہ نام لکھی جاتی ہے انسکرائب کیا جاتی ہے تو آپ کی دعائیں سے خدا کے فضل کرم سے حضور کے صدقے میں نام محمد پہلی دفعہ ہنڈرڈ این ایٹی ایرز میں لکھی گئی وہاں پہ اور یہ تو جو کونسٹیوشن کا پرچم یہ کوئی چھوٹا سا فریم یا سٹیفیکٹ یہ جو انٹریئوک اپلا گئی تو ہماری طرف سے چھوٹا سا توفہ ہے سلمان صاحب کبھی بڑا کانٹو بیشن اللہ نے جنت نصیب کرے ہم ان کے اکثر ان سے ملکات ہوتی بڑی ڈیٹیل میں باکستان کے والے سے بڑی بات کرتے ان کا بھی بڑا کانٹو بیشن آپ کی اب برنگنگ میں سے والے سے والدین کی دعا لگ گئی اب لوگ یہ پوچھتے نہ کہ آپ پہنچیں کس طرح یہاں پہ ماشا آپ چار ٹرمز آپ نے گزاری تھرڈی نائن کی عمر میں سے آپ بیٹھے ہو بال آپ کی کالے تھے اس وقت کیسے آپ نے چار الیکشنز جیتے ہیں باکتو 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 یہ ایک بڑا کام ہے انہوں نے ایفرمی بیشن ایک کمی بڑی کنونیشن جس میں میں گیا تھا جان کرچینس کینویشن میں ہم سمجھ بھی نہیں تھی کہ میں کس چیز میں جا رہا ہوں اور سمچائیں گے کوئی میسیج آپ اپنے ووٹرز کو دینا چاہیں لبرل کے بارے تو پلیز بس پرس اول شد آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں السلام علیکم بس دعا کریں آگے کے کامیابی کے لیے اگر آپ ڈانال ٹرمپ اور سٹیون ہارپر کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا بندہ آپ کے سامنے ہے then you should definitely think about voting for Doug Ford but if you are interested in health care, in education, in building Ontario up and learn some of the specific policies whether it's free child care or free medications or free tuition then please think about us, return Premier Kathleen Wynne جو بای دو وی آکو مانو میں کہ وہ بہت پاکستانیوں کے ساتھ بھی باری ہے she's in fact her own riding of Don Valley West has the highest concentrations of Pakistani Canadians anywhere in the country اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہے so انشاءاللہ آپ سے ملیں گے after June 7th thank you very much Dr. صاحب, wish you very good luck اور ہم بہت امید ہیں انشاءاللہ Thank you very much Dr. صاحب, remember provincial parliament روبیگو نارچ سے 7 June کو election ہونے جا رہے ہیں کسی کو بھی آپ vote دیں vote ضرور دیں لیکن جب ہم مختلف والے سے بات کرتے ہیں ایک تو Dr. صاحب, ہماری community کی ہمیں تو خوشی ہے اور ہم چاہتے ہیں اللہ کرے یہ next election میں بھی کامیاب ہوں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ matter کرتی ہیں آپ کی اپنی community matter کرتی ہے آپ کے اپنے لوگ matter کرتے ہیں آپ کی زبان بھی matter کرتی ہے آپ کے جو مسائل ہیں جو آپ کے آپ easily accessible جب چاہیں آپ Dr. صاحب سے مل بھی سکتے ہیں اور پھر experience جو ہے وہ matter تو ضرور کرتا ہے 2003 سے وہ parliament میں ہیں اور ہم امید ہے کہ انشاءاللہ ارک الیکشن میں بھی وہ جیتیں گے ساتھ جون کو یاد رکھی ہے آپ involve ہوئیے volunteer کیجئے جائیے جس party میں بھی ہوں اس میں جائیے دیکھیں سسٹم میں آئیے اور آپ جتنا زیادہ سسٹم میں آئیں گے سمجھیں گے اس قدر بہتر اس آپ معاشرہ جو ہے Canadian society میں جب آپ شامل ہو جائیں گے تو آپ کے لئے بھی اور آپ کے بچوں کے لئے بھی بہت ضروری ہے تو چلیئے جناب دعا میں رکھیے گئے یاد حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی گوھرنے کے چیز and always follow your heart کیونکہ سب اچھے کی آواز بشت زندگی انشاءاللہ ہماری آپ ملکات ہوگی اگلے پروگرام میں ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپر دماغ موسیقی 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 ملحبا ہے؟ نعم! ہمارا ہوں ملحبا پنم بلند، ملحبا ہے مجھے راہا ہے جلسا ہے ہمارے ناستر پروڈک جمعہ نمکہ ہمارے پنم بلند ملحبا سمجون اسے خراب سیلور شرد سیلور شرد سیلور شرد واقعا ہے یہ اچھا اچھا چاہا ہے اور اچھا سورجا ہے بہت سورجاورہ اور درمی جو ہے اور درمی طرح مجھے ابن سورجاورا ہوگا ایرے نکتے ہیں اور ایرے اٹھا سورجا penواب ہے 해� mig کا بلاد ہے کچھ ایرے اوپلو Pepe اور پراریدہوں سے آسلہ اور طرح کے دا سورج نکتے ہیں لیسی کے لئے است کیا چمہ کم پر مرزوں کوئی سکتا ہے اور مجھوئی کنیز پیدا کی اکェ فرائی سید سید علی heyر مانشورہ روز حلیو ما معلومہ موسیقی 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 موسیقی